اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیرستر احتشام امیر الدین کو یوٹیوب پر دو خبریں سب سے پہلے ان کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد پھر پولٹکس کے حوالے سے بات کریں گے پہلی خبر سابق چیف جسٹس ساکب نصار کے حوالے سے ہے جن کے گھر پر کریکر دھماکے کی خبر ہے دو پولیس افسران کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے اور دوسری خبر جج بحمد بشیر اعتصاب عدالت کے جو جج ہیں جو عمران خان صاحب کا ٹرائل کر رہے ہیں توشہ خانہ کا اس سرکٹر ڈیالا جے لاہور میں ان کی گاڑی پر مبینہ فائرنگ کی بھی خبر ہے دونوں خبروں کی ڈیٹیلز آپ سے پہلے شیئر کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نواز شریف شباز شریف مریم نواز حمزہ شباز علیم خان یہ کہاں سے الیکشنز لڑنے جا رہے ہیں اور کاغذات نامزدگی کے نحلکوں سے جمع کر آ رہے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ساکب نصار صاحب کے حوالے سے خبر ہی آئی ہے تھوڑی دیر پہلے بلکل تازہ خبر ہے کہ ان کے گھر پر کریکر دھماکہ ہوا ہے دھماکہ ہوا ہے ان کے گراج میں اور اس سے ان کے گھر کی جو کھڑکیاں اس کے شیشے بھی ٹوٹے اور دو پولیس اہلکار جو وہاں پر سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر معمور تھے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں یعنی کہ دھماکہ تو کریکر ہی تھا ابھی تک رپورٹ تو یہی ہے کہ کریکر دھماکہ تھا لیکن وہ اس نوعیت کا تھا کہ اس سے دو پولیس اہلکار جو سیکیورٹی پر معمور تھے وہ زخمی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو گھر کی کھڑکیاں تھی اس کے شیشے بھی ٹوٹے اور بتایا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل سوار موٹر سائیکل پر آئے تھے اور نامعلوم کوئی موٹر سائیکل سوار تھے اور انہوں نے گھر کے باہر سے گزرتے ہوئے کریکر اندر پھینکے ہیں جس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا تھا اور جس کی وجہ سے یہ خبر آئی ہے تو بالکل تازہ صرف پانچ منٹ پہلے کی ابھی یہ خبر ہے ساکیب نصار صاحب آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس رہے ہیں تو بہت جیڈیشل ایکٹیوزم کرتے رہے ہیں اپنے دور میں اور بہت سارے لوگوں کو ان کے بہت سارے فیصلے پسند نہیں ہیں اور سیاسی جو پاکستان کے حلقے ہیں اور جو سیاسی میدان ہیں اور جو سیاسدان ہیں وہ ساکیب نصار کے حوالے سے گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں تقریروں میں اڈریس بھی کرتے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے فیصلوں پر تحفظات بھی رکھتے ہیں اب ان کو ریٹائر ہوئے کافی عرصیہ ہو چکے ہیں لیکن ساکیب نصار تب چیف جسٹس تھے جب میاں نواز شریف صاحب ناہل ہوئے تھے سپریم کورٹ سے تاہیات اور اس کے بعد پھر جو فیصلہ آئے تھا میاں نواز شریف کا کہ وہ اپنی پارٹی کے ہیڈ بھی نہیں ہو سکتے ہیں پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے ہیں اس میں ون اف دی جاجز وز آلسو ساکیب نصار تو ساکیب نصار صاحب کا جو ایز ای جاج سیچویشن تھی وہ سب کو پتا ہے اور سیاست میں ان کے فیصلے جو ہیں وہ متنازع کنسیڈر بھی ہوتے ہیں اب آکے ان کے حوالے سے خبر آئی تو میں نے کہا یہ آپ سے شیئر کر لیں اچھا دوسری خبر جج محمد بشیر تساو عدالت کے جو جج ہیں جو عمران خان صاحب کا ٹرائل کر رہے ہیں اس وقت توشہ خانہ کا اڈیالہ جیل میں ان کی گاڑی پر مبینہ فائرنگ کی ہے پہلے خبر یہ آئی تھی کہ جج محمد بشیر کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے لیکن اب پنڈی پولیس نے یہ تردید کر دی ہے اس خبر کی اور انہوں نے کہا ہے کہ جج محمد بشیر کی گاڑی جس جگہ سے گزر رہی تھی اس کے گزرنے کے بعد وہاں پر پنڈی میں ایک مقامی لڑکا ہے جس کا نام شایان ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو زبردستی کہیں لے کر جا رہا تھا وہ جانی رہتے تو ان کو ڈرانے کے لیے اس نے ہوای فائرنگ کی ہے اور اس ہوای فائرنگ کے نتیجے میں پولیس ایکٹیو ہوئی ہے اور پہلے گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ جج محمد بشیر کی گاڑی پر یہ فائرنگ ہوئی ہے لیکن حقیقتاً یہ جج محمد بشیر کی گاڑی پر فائرنگ نہیں ہوئی ہے اور جب فائرنگ ہوئی تو جج محمد بشیر کی گاڑی اس جگہ سے گزر چکی تھی اور پولیس نے اب اس لڑکے شایان کو حراست میں بھی لے لیا اور قانونی کاروائی کر رہی ہے تو یہ جو مبینہ فائرنگ کی خبر تھی جج محمد بشیر کی گاڑی پر یہ درست نہیں ہے پنڈی پولیس نے اس کی تردید کر دی ہے لیکن ساکب نصار صاحب کے گھر پر جو کریکر دھماکا ہوا ہے اس کی ابھی تک کوئی تردید نہیں ہے اور وہ خبر ریپورٹ ہو رہی ہے تو یہ دو اہم خبریں تھی اور آنیوزیل خبریں تھی میں نے کہا سب سے پہلے یہ آپ سے شیئر کر لیں اب آ جاتے ہیں پولٹکس کی طرف تو جہاں تک پولٹکس کا تعلق ہے کاغذات نامزدگی جوا کرانے کا دور چل رہا ہے آپ کو پتا ہے اور میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ ان سب کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر عمران خان کے حوالے سے جو فیصلہ ہوئے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میاں نواز شریف، لاہور کے اینے وہ ایک سو تیس سے اور مند سہرہ سے الیکشن لڑیں گے شہباز شریف، لاہور کے اینے ایک سو تئیس سے اور صوبائی اسیمبلی کی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے مریم نواز این اے ایک سو انیس اور دو صوبائی اسیمبلی کی سیٹوں سے الیکشن لڑیں گی حمزہ شہباز این اے ایک سو اٹھرہ سے الیکشن لڑیں گی حمزہ شہباز کے حوالے سے صوبائی اسیمبلی کی کسی بھی نشست پر بطور امیدوار کنٹیسٹ کرنے کی خبر نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کا ٹارگٹ میہ نواز شریف کی وزارت عزمہ کا ہے تو نیچے وزارت عالی پنجاب کی یا تو شہباز شریف کے پاس جائے گی اور اگر شہباز شریف کے پاس نہیں جائے گی تو پراببلی مریم نواز بھی اس کی ایک سٹرونگ کنٹیسٹنٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کے لیے دو صوبائی حلقوں کی سیٹوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے ہیں جبکہ حمزہ شہباز کے لیے کسی ایک صوبائی نشست سے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے جا رہے ہیں علیم خان آئی پی پی کے رہنمائے وہ اینے ایک سو انیس لہور سے الیکشن لڑیں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمن بارسٹر گوھر خان نے میڈیا کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ میاں والی سے لہور سے اور اسلام آباد سے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے الیکشنز لڑیں گے اس کے علاوہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گوھر خان نے کہا ہے کہ یہ جو کل پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے ایک الامیہ جاری ہوا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے جو حلقہ بندیاں کی ہیں اس میں توازن نہیں ہے اپنے ابائی علاقے جہلم کو انہوں نے نوازا ہے اور باقی علاقوں میں ایک آدم توازن نظر آتا ہے حلقہ بندیوں میں کچھ مثالیں دی گئی تھی تو بیرسٹر گوھر خان کہہ کہنا ہے کہ ہماری ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں فری ہوں فیر الیکشنز ہو لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بار تو ہمارے امیدواروں کو میدان میں ہی نہیں اترنے دیا جارہا کاغذات نامزدگی چھینے جارہے ہیں یہ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں جس میں بقول ان کے شاہ محمود قریشی صاحب کے جو سیکیٹری ہیں ان سے وہ اڈیالا جیل میں اڈیالا میں ان کے جو سیکیٹری ہیں ان سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے تھے مبینہ توار پہ یعنی کہ جو بھی کاغذات ان کے پاس تھے وہ ان سے زبردستی چھین لیے گئے تھے تو اس واقعے کا انہوں نے ذکر کیا تو دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل امران خان سے ملاقات کریں گے اور کاغذات پر دستخط کروائیں گے امران خان صاحب سے لیکن ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ آج انہوں نے امران خان سے ملاقات کے لیے سادہ کاغذ اندر لے جانے کی کوشش کی ہے جیل میں لیکن ان کو اجازت نید نہیں دی گئے جہاں تک ٹکٹس کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئے کے ٹکٹس کے اوپر امران خان سے مشاورت چل رہی ہے اور بہت جلد وہ فیصلے کیے جائیں گے اور امران خان ہی ٹکٹوں کے فیصلے کریں گے کہ کون سے حلقے سے پاکستان طریقہ انصاف کا امیدوار الیکشن لڑے گا اچھا جی ایک تو یہ ہو گیا دوسرا اب آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں توشہ خانہ کے حوالے سے خبر جج محمد بشیر توشہ خانہ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اڈیالہ جیل میں اور آپ کو معلوم ہے کہ اڈیالہ جیل میں یہ معاملہ جو ہے وہ اب چل رہا ہے اور اس میں جو ریفرنس نیپ کی طرف سے دائر کیا گیا تھا اس ریفرنس کو ایکسپٹ کر لی ہے جج نے جج صاحب نے نیب نے ابھی کل ہی ریفرنس دائر کیا تھا آج جج صاحب نے اس کو ایکسپٹ کر لیا یعنی کہ منظور کر لیا پروف کر لیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ریفرنس میں جان ہے ایویڈنس ہے اس کو پر ٹرائل چلنا چاہیے اور اس میں الزام یہ ہے کہ امران خان صاحب نے اور بشرا بی بی صاحبہ نے کچھ تحائف جو لیے ہیں الزام یہ ہے کہ وہ توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے تھے اور وہ کم قیمت پہ تحائف جو ہیں وہ کچھ انہوں نے لے لیے خود سے اور اس کی قیمت بڑی کم لگوائی گئی تھی اور جس کے تھرو کم قیمت لگوائی گئی تھی وہ اب وعدہ ماف گواہ بن کے سامنے آ گیا ہے اور اس کو بھی پروسیڈنگز کا حصہ بنایا جائے گا ایک تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں یہ وعدہ ماف گواہ کا جو کونسپٹ ہے نا یہ ظلفکار علی بھٹو کے کیس کے ٹائم سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو جو وعدہ ماف گواہ ہوتا ہے وہ وعدہ ماف گواہ کیوں بن جاتا ہے اہمی تو نہیں بن جاتا یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ ماف کر دیں تو جس کے خلاف جو مین پرنسپل ایکیوزٹ ہے اس کے خلاف میں گواہی دے دیتا ہوں تو وہ ان کے خلاف گواہی شوائی دے دیتے ہیں یہ وعدہ ماف گواہ کا کونسپٹ ہے تو یہ وعدہ ماف گواہ کیوں سامنے آتے ہیں کوئی نہ کوئی کیا پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وعدہ ماف گواہ سامنے آتے ہیں ظلفکار علی بھٹو کے کیس میں بھی وعدہ ماف گواہ تھے موجود تھے آج کل عمران خان کے خلاف بہت سارے وعدہ ماف گواہ آپ کو نظر آئیں گے چاہے وہ سائفر کا کیس ہے چاہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہے چاہے وہ کوئی اور کیس ہے بہت سارے وعدہ ماف کواب کو نصر آئیں گے لیکن بارحل یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے یہ تو اب مزاک ہی بند کے رہ گیا کیونکہ توشہ خانہ میں پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا الیکشن کمیشن نے پھر توشہ خانہ کی بنیاد پہ فوجداری عدالت میں مقدمہ بھیج دیا پھر اس فوجداری عدالت نے تین سال کی سزا دے دی اور اب توشہ خانہ کی بنیاد پہ نیپ کا کیس بھی چل رہی ہے یعنی کہ ایک ایک انسیڈنٹ کی بنیاد پہ ایک ہی شخص کو تین دفعہ ٹرائی کیا جا رہا ہے جبکہ ڈبل جیپڈی کا جو پرنسپل ہے کریمنل لوگ کا وہ کہتا ہے no one should be tried for an offense more than once یعنی کہ ایک ہی معاملے پر ایک شخص کو ایک سے زیادہ دفعہ ٹرائی نہیں کیا جا سکتا اب توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو ایک دفعہ اور وہ جس طرح کا ٹرائیل ہو ہے وہ بھی سب کو پتا ہے لیکن ٹرائیل مکمل کر کے سزا بھی دی جا چکی ہے وہ موطل بھی ہو چکی ہے اب نیب نے اپنا کام شروع کر دیا اب نیب جو ہے اس کو آگے لے کے جا رہا ہے سیم توشہ خانہ کی اوپر ہی تو یہ لیگل سسٹم اور جسٹس کی ڈسپنسیشن کا مزاق ہے جو کہ اڑایا جا رہا ہے پاکستان میں اور بہت unfortunate ہے بہت افسوسناک ہے لیکن یہ اسی طرح چل رہا ہے اور جو جو چیز important ہے یہ چلانے والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ politically معاملات جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رہے اور اس کے لیے جو بھی قیمت چکانی پڑتی ہے لیگل سسٹم کو جسٹس سسٹم کو جوڈیشری کو بطور institution ان کی credibility تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو مقاصد ہیں ان کا حصول اور جو سیاسی مقاصد ہیں وہ ان کا حصول جو ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ والی policy ہے اس کے تحتی سسٹم چل رہا ہے اور اسی وجہ سے ملک کا یہ حال ہے جو حال ہے چیزیں اسی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں اور کسی direction میں ملک جاتا ہوا نظر نہیں ہارا بارحال آج کی یہی stories ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ